بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین مولا کائنات امر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت باس حادت کے ایام تمام عالم اسلام کو حادی ٹیلیویجن کے جانب سے مبارک بات پیش کرتے ہیں خصوصاً مبارک بات پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اور جیسے کہ پروگرام کی ایک سیریز ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس میں کہا کہ یہ تو مولا کائنات کی ولادت کے ایام ہے تو گویا پوری کائنات خوشی سے جھوم بھی رہی ہے وجد میں بھی ہے اور مبارک باتے بھی وصول کر رہی ہیں حادی ٹیلیویجن بھی اس میں شریک ہے اور یہ خوشیاں بانٹ رہا ہے اور اس خوشی میں یوں کہیے کہ یہ خوشی ہماری دگنی ہو جاتی ہے بلکہ شاید کئی گناہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم خوشی سے یہ تعرف پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اہد کے بہت بڑے عالم دین موجود ہیں جناب مولانا سید زکی باکری صاحب قبلہ آپ دنیا بھر میں خطابات فرماتے ہیں حادی ٹیلیویجن کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو شیف لاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ معارف دینی بیان کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر نوجوان طبقے کے لیے یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے آج بھی مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اور ابھی پروگرام سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ جناب قبلہ باکری صاحب کہ آج آپ مولا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کامیاب زندگی کے راز بتائیں گے کہ مولا کائنات کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور جب مولا کائنات خطاب کریں گے تو پھر صرف دنیا تو نہیں ہے تو اخربی اور عبدی کامیابی کی بات ہوگی جناب مولانا یہی مختصر سے تمہیدی جملات میں نے جملے ادا کیے اب آپ فرمائیے ناظرین کے خدمات میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے مسلسل کہ مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی زندگی کے کئی زاویہ ہیں ان زاویہوں کو ہر زاویہ پر بہت کام ہونا چاہیے بہت تحقیق ہونی چاہیے ہو رہی ہے کام ہو رہا لیکن اس پر اور زیادہ کام ہونا چاہیے اور یقیناً ان دور میں جبکہ دنیا ٹیکنالوجیکل دور میں گزر رہی ہے ہم لوگوں کو اس سے آگے بڑھ کر دنیا کو بتانا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت وقت سے پہلے کتنے آگے کی بات کہے چکے ہیں عزیزہ نقرامی ہم لوگ ان دنوں کو پروڈیکٹیو کیسے بنا ایک چیلنجنگ ایشو ہے یقیناً محبت کا اظہار کے لیے ہم لوگ جہاں ہیں مجلسیں جیشن اور کیک وغیرہ بہترین خوبصورت دنیا بھر میں سٹیجز کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں پترہ جاتی ہیں کہ کتنی اہم تیاریاں ہوتی ہیں یہ سب محبت کے دلائل ہیں لیکن اگر ہم نے ان زوات مقدسات کی زندگی سے اگر کچھ نہیں سیکھا تو پھر وہ ایسے ہی ہو جائے گا سو گز واروں یہ گز نہ پھاڑوں انسان سب کچھ کرے لیکن ان سے استفادہ نہ کرے تو پھر مولا ملمومنین علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ظلم ہے لازمی ہے کہ آپ کی زندگی سے ہم استفادہ کریں تو یہ بات جو انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ایک دو تین اپسوڈ میں مولا ملمومنین کی نگاہ میں علیہ السلام روحی وارواہون اللہ الفیدہ کامیابی جس کو کہتے ہیں سیکسس جس کو کہتے ہیں اس کے راز کیا ہیں رموز کیا ہیں مولا نے اپنی زندگی میں کئی مقامات پر کس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم لوگ اس کو کس طرح سے ادراک کریں آپ کو جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو ایک سیٹ اف خدبے میں نہیں ملے گا کئی خدبے کے نتائج ہیں اور کئی خدبوں سے لیے گئے کئی ارشادہ سے لیے گئے ایک تھیم ہے اس پر آپ بھی کام کریں تو ممکن ہے کہ اس پر آپ اور زیادہ بول سکیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہا یہی ہے یہ طریقہ ایک سلیقہ ہے ان زوات مقدسات کی کتگو سے استفادہ کرنے کا سب سے پہلے میں آیت قرآنی سے استفادہ کروں گا پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا نے سب کچھ دے دیا تھا ایسی حکومت خود انہوں نے خواہش کی تھی کہ جو کسی کو نہ ملے اللہ نے وہ عطا کی اب سب کچھ ملنے کے بعد کیا مانگنا چاہیے حضرت سلیمان نے بتایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تی انعمت علیہ پروہ دگارہ تو توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین ان کی نائت فرمائیں اس کا شکریہ آدھا کرو تو مولا میرے اللہ کی لفظ توفیق ہے مولا میرے المومنین کی نگاہ میں بھی علیہ السلام اولین چیز جو کامیابی کا راز ہے وہ انسان کے لیے توفیق اور اگر یہ توفیق حاصل ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں نہ گھرانا ہے نہ کہیں گمنام گھرانے سے لوگ جو ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں ترقی کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں یہ سب اللہ کی توفیق ہے مولا میرے المومنین علیہ السلام نے اس کو بہت ہی اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اجتہات فائدہ ہی نہیں دیتا اجتہات یعنی سعی و کوشش انسان مسلسل اسٹرگل کرنا چاہیے بلکہ اسٹرگل کے بغیر انسان ہی نہیں ہے لیکن یہ اسٹرگل خود ایک موٹیویشن فیکٹر چاہتا ہے ایک ایسا محرک چاہتا ہے جو اس کو موف کرے وہ کونسی چیزیں موف کرتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ کوئی اجتہات کام نہیں دیتا جب تک کہ توفیق نہ ہو تو اس میں دو چیزیں ایک توحید کی معراج ہے یعنی مولا امیر المومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے یعنی کتنی ہی بلندی پر انسان چلا جائے اگر اس کی طرف سے اشارہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے ایک طرف توحید کا اظہار ہے توحید کی بھی دو رخ ہیں ایک طرف اللہ کی ذات سے متعلق توحید ہے ایک ہماری توحید ہے یعنی ہم اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس کی ذات ہی آگے ہے وہ اس کی ذات ہی بلند ہے اس کی ذات ہی سب کچھ ہے اس اشارت میں جس میں مولا فرما رہے ہیں تمہاری کوشش تمہارا اجتحاد اس وقت تک کامیاب نہیں دیتا کامیابی عطا نہیں کرتا جب تک کہ تم تمہارے پاس توفیق پرودگار حاصل نہ اتنی خوبصورت چیز ہے اس کو اور اس پر ہم مارے نوجوان کام کریں کہ یقینا ہم لیپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں لیپ ٹکنیشن ہے کوئی کمپیٹر میں کوئی آئی ٹی میں ماشاءاللہ بہت سے پروفیشن میں اور کبھی بھی آپ لوگ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھئے نہیں جو بھی آپ کا انہماک ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے اس پر ذرا سا آپ کام کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کی طرف سے توفیق میں اضافہ ہوگا جتنا اگر تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور اضافہ کروں اس توفیق کو بجائے اس کے کہ یہ مائے مائے کر رہا ہوں یہ کہیں یا اللہ نے مجھے توفیق دی یا اللہ اتفاق کی بات ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں بیٹھے ہوئے میں ہمارا عبید صاحب بیٹھے ہوئے میرا ایک خیال ہے کہ یہ ہماری گفتگو نہیں ہے اللہ کی طرف سے توفیق کا ایک لمحہ دیا ہے ان لمحات کو اگر ہم صحیح طور پر پروڈکٹیو بنا دیں تو بہترین ہو جائے گا اور یہ اور ایک آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے اس طرح سے نکلتی ہے قرآن میں وما توفیقی اللہ باللہ انہیں میری توفیق میرا مومنٹ کہیں سے نہیں ہے سوازاتے پر ودگار کی مولا کے ارشادہ سے پتا چل رہا ہے کہ پہلی چیز جو سخت ضرورت ہے انسان کو وہ توفیق ہے اگر انسان میں توفیق حاصل ہو جائے تو انسان کی کامیابی ہے سبحان اللہ تو پہلی چیز جو آپ نے فرمائی اس میں توفیق کے لیے بھی تو دعا کرنی چاہیے جی اسی لئے حضرت سلیمان نے یہ بھیق مانگئے ربی اوزعنی ان اشکرہ نعمتک اللہ تیان عامت علیہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا جیسے مناجات شاکرین ہر ایک پندرہ مناجاتیں آپ لوگ جانتے ہیں چوپن دعایں ہیں صحیف کاملہ میں پندرہ مناجاتیں ہیں پندرہ مناجات الگ الگ توبہ کے لیے مناجات ہے ایک مناجات ہے شکر کی اس میں عجیب و غریب سلیقہ مولانا کیا یہ ممکن ہے کہ تیرا شکر ادا کروں پر ودگار مگر یہ کہ تو توفیق دے فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ جب بھی میں کہتا ہوں یہ چیز مجھے ملی ہے تیری تعریف الحمدللہ رب العالمین یہ جو الحمدللہ رب العالمین بول رہا ہوں اس پر بھی الحمدللہ واجب ہو جائے گا اس لیے بولنے کی توفیق تو نے دی ہے یعنی یہ توحید کی معراج ہے انسان کہیں پر کریڈیٹ اپنے پر نہیں لیتا بلکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے بدلتا یہ جو آپ نے فرمایا نا آغاز صاحب کہ اگر کامیابی کوئی گھر ہے یا کوئی عمارت ہے یا کوئی جگہ ہے تو اس کو انٹر ہونے کا جو دروازہ آپ نے بتا دیا کہ دروازہ جو ہے وہ توفیق ہے جب وہ عطا ہوگی تو پھر ہم جب عمارت میں گھج جائیں گے تو اس کے بعد تو بے شک کتنے راز ہوں گے جو ہمارے لیے منکشف ہو جائیں گے فرمائیے لا قائدہ خیرم من التوفیق قائد کہتے ہیں لیڈر یہ بھی بہت قول ہے اچھا قول ہے اس پر بھی کام ہونا چاہیے کوئی قائد ہی نہیں ہے یعنی کوئی لیڈر ہی نہیں جب تک توفیق نہ ہو تو ہماری لیڈنگ جو انسپریشنل فیکٹر ہے وہ توفیق ہے وہ جو لیڈ کر رہی ہے ہمیں وہ توفیق ہے یہ ہمارے نوجوان اچھی طرح سے سمجھیں تعلیمیں اگر آگے بڑھ رہے ہیں ہر لائن میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھئے کہ اللہ نے آپ پر ایک احسان کیا ہے وہ قائد آپ کی جو ہے وہ توفیق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کسی اور یقیناً موٹیویشن کوئی نہ کوئی کر دیا ہوگا لیکن اس میں اصل راز ذات پرودگار کی توفیق ہے اس میں بہت زیادہ بلندیوں کے راستے کے لیے پہلا مرحلہ جو ہے یہ توفیق اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت وما توفیقی اللہ باللہ حضرت شعیب حضرت سلیمان کی یہ دعا کہ پرودگار میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو توفیق نہ دے حتیٰ میں شکر بھی ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں میرے والدین کو دی ہیں اس کے لیے بھی توفیق چاہیے وہ بھی تیری طرف سے چاہیے تو یہ تمام تو نے دولت دے دی حکومت دے دی سب کچھ دے دیا اگر یہ توفیق نہیں دیا تو یہ سب کچھ بیکار ہے یہ ان باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ پہلا مرحلہ کامیابی کے راست کے لیے توفیق ہے دوسرا مرحلہ جو کامیابی کے لیے مولامی الممین کی نگاہ میں دینداری اور تقویہ ہے یعنی انسان اگر کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو اس کے ساتھ کانسٹنٹ جو چلنا ہے اس کی پائیٹی ہے اس کا تقویہ ہے کسی لمحے میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کہیں چوک ہو گئی ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا کہ وہ گرتے سخوت ہو جائے گا اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قوس سعود اور قوس نزول میں پاور کی ضرورت ہے انہیں جب آپ پلین جا رہا ہے تب بھی پلین کی پاور کی ضرورت ہے جب نزول کر رہا ہے تب بھی پاور کی ضرورت ہے جس وقت پاور ٹوٹے گا اور نزول میں قوس نہیں ہوگی ایک ہی خط ہو جائے گا گر جائے گا تو اسی لیے دینداری اور اللہ کی طرف سے انسان متقی پر حضگار رہے اور یہ کنسسٹنسی رہے ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ کامیابی کے لیے بہت اہم ہے کوئی انسان ڈاکٹر ہے کوئی انسان انجینئر ہے کوئی انسان میری میری لائن میں ہمارے لائن میں ہیں ہم جانے والے دنیا پر ہم پھرتے ہیں بعض وقت یہ کمرے میں قید ہو جاتے ہیں اس لیے کہ حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ باہر جا سکیں تو یہ تمام کیوں ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ہم لوگوں نے چوک کی تو ہمارے ساتھ زندگی کے ساتھ ایسی تباہی آئے گی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی کی طرف مولا مل ممین نے دعا سباہ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی صفات جو بیان کرتے ہوئے صلوات پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں وَثَابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِ فِيهَا فِي الزَّمَانِ الْاوَّلِ کہوں نہیں ہے سرکار رسالت مآب اگر آپ تصور کریں فسلتی زمین خوصاً جو لوگ ایسے مقام پر رہتے ہیں جب برباری ہو تصور نہیں کر سکتے برباری میں جائیں کشمیر کی طرف ہماری زندگی یہ طرف آئی ہے تو بالکل جب برب پڑتی تو اگر ایک قدم بھی اگر آپ نے غلط رکھا تو آپ کی ہڈی ٹوٹنا یقینی ہے مولا فرما رہے ہیں کہ زمانے اول میں یعنی اسلام سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے پورا مکہ ایک فسلتی زمین تھی یعنی ہر لمحہ گرنے اور ٹوٹنے کا خوف تھا کس طرح کی گرنے کا یعنی اخلاقی بیماریاں لگنے کا خوف تھا اس میں سرکاری رسالت میں آپ ثابت قدم رہے وَثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَىٰ زَحَالِفِهَا آپ ثابت قدم تھے زہالیف میں یعنی فسلتی زمین میں نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کالج جاتے ہیں یونیورسٹیز جاتے ہیں آپ دنیا میں رہیے لیکن اس بات کا خیال رکھئے اگر آپ بلندی چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں یو شوڈ بی پائیس یعنی آپ نے آپ کو جتنا بچائے گا اتنا آپ کامیاب کلاس روم میں بھی دیکھیں گے آپ کے تقویے کے اثرات ہوں گے لوگ آپ سے اپروچ کریں گے لوگ آپ سے قریب ہوں گے جہاں سے آپ کے پاس یہ فلت آ جائے گی بے دینی آ جائے گی تقویے سے دور ہو جائیں گے تو آپ ہمارے پاس وہ چیز نکلتی چلے جائے گی انسان کے اقدار ختم ہو جائیں گے مولا نے یہ دوسرا مرحلہ ہمیں جو بتایا ہے پہلا راز یقیناً توفیق ہے دوسرا راز بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا وہ توفیق کا ہے اگر انسان کے پاس تقویہ و دینداری نہ ہو تو اس کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے بے شکر بے شکر اس کو میں ایک قول کے ذریعے سے بتاؤں گا پروہ دگارہ جس طرح سے میں چاہتا ہوں میرے بدن کو صحتی آفتہ رہے اسی طرح سے میں چاہتا ہوں پروہ دگار میرے اخلاق بھی صحت آفتہ رہے یعنی میرا کردار بھی صحت مولا میں ان کی دعا ہے مالک تو اس سے میں چاہتا ہوں کہ آفیت میرے بدن کی یقیناً ہم لوگ سب چنانچہ بیمار ہوتے ہیں تو اب مہیو جیب المتررہ سب لوگ پڑھتے ہیں صحت کی دعا کرتے ہیں جہاں بیماری جسم کی ہے روحانی بیماری اخلاقی بیماری تو جہاں میں عبدان کی معافات کی جہاں میں عبدان کی اچھائی کی دعا کر رہا ہوں وہاں پر میں دعا کر رہا ہوں کہ میرے اخلاقی بھی اچھائی ہو یعنی جہاں جسمانی صحت ہو وہاں اخلاقی صحت کو بھی مد دے نظر اگر اخلاقی صحت نہیں ہے تو ممکن ہے کہ عبدانی صحت کا کوئی اہمیت ہی نہ ہو ایک انسان پہلوان ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی اخلاق اچھے نہیں ہیں تو بھی بیکار بلکہ بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کیا شاید بہت زیادہ اخلاقی خرابییں ایسی ہیں کہ جس سے جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے یہ آپس میں یہ تعلق ہے یہ بے شک مربوط ہے ایک دوسرے سے دیکھیں ایک حدیث مولانا اسی ناجر بلاغہ میں فَإِنَّا تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاهُ سَدَات اللہ کا تقوی ایک کنجی ہے ایک ایسی کنجی ہے جس کو کوئی توڑنے والا نہیں مضبوط کنجی ہے وَزَخِیرَتُ مُعَاد آخرت کا ایک زخیرہ ہے معاد نہ صرف آخرت وہ کہتے ہیں نیکس ڈی بھی جو آ رہا ہے یہ معاد ہے ایک وری سیکنڈ جو آ رہا ہے یعنی اب کے بعد جو ہونے والا ہے وہ بھی ہے وَعِدْقُ مِنْ كُلِّ مَلَكَ آزادی ہے ہر ملکہ سے ہر عادت سے آزادی ہے تقوی اس کے بعد نجات وَمِنْ كُلِّ حَلَكَ اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں اگر ہم انسانیت ہلاکت سے بچنا چاہتی ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے یعنی پہلا مرحلہ انسان کا توفیق مانگے دوسرا مرحلہ انسان کا یہ کہ وہ دینداری کو آخری لمحات ہمارے خیر ہیں اس لئے کہ ممکن ہے کہ آخری لمحات میں آ کر انسان کچھ ایسے حرکات کرے پورا جو زخیرہ اس کے پاس تھا سب ختم ہو جائے مولا عمی الممنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روحی وارواحون لحول فیدہ آپ دیکھیں ابتدا سے ہر ایک جی کے کامیاب ہیں لیکن کس وقت مولا نے کامیابی کا اعلان کیا جب سر پہ ضربت لگی کیا فرمایا فضتو رب بالکعبہ اے مولا آپ تو میدان جنگ میں بھی فضتو تھے آپ خانہ کعبہ پیدا تھے فضتو تھے آپ ممبر پہ بھی فضتو تھے آپ محراب پہ بھی لیکن مولا یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کامیابی کا آخری سہرہ جو ہے حیات کا آخری لمحہ اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ سب چیزیں بیکار ہیں تو تقوی پرہزگاری یعنی پائیٹی انسان کا پائیسنس یہ کانسٹنٹ رہے گا اسکول کی زندگی سے لے کر کہ آپ کی جاب کی زندگی یا احتجارت کی زندگی کوئی بھی زندگی ہو آخر تک اس کو لیتے چلنا ہے اسی لئے اپنے آپ کو بچاتے رہنا جتنا بچاتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے لئے راہیں کھلتی چلے جائیں گی اور یہ ترقی کے لئے بہت لازمی اشیاء میں سے ایک شائع ہے اچھا میں جو اب تک سمجھا ہوں آپ تصریف فرما دیجئے گا کہ توفیق تو وہ دروازہ ہے جس سے ہم کامیابی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن اس گھر میں جانے کے لئے اور پھر اس گھر میں مزید کامیابیوں کے لئے ہمیں قوت کی ضرورت ہے اور وہ قوت وہ صلاحیت پھر تقوی سے حاصل ہوتی ہے جہاں تقوی گیا تو سمجھیں ہم کامیابی کے گھر میں داخل بھی ہو گئے ہیں وہ قوت نہیں رہ گی کہ اس کامیابی کو ہم مزید برقرار رکھ سکیں یا حاصل رکھ سکیں اس کے علاوہ جی جی جیسے کہ قرآن مجید نے سورہ طلاق میں ہے کہ بعض وقت ہوتا یہ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چاروں طرف راستے بند ہو گئے ہیں گھبرا جاتے ہیں کوئی اسی آمل کی بیچے چلے جاتے ہیں کوئی ستاویس کی بیچے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی راستہ کھلا نہیں ہے قرآن مجید اس مقام پہ کہتا ہے کہ نا تقویٰ اگر ہے تو ایک راستہ تمہارے لئے ضرور کھلا ہوا ہے کوئی راستہ بند ہونے والا نہیں ہے اور جیسے ہی تقویٰ اختیار کیا اللہ کی طرف سے آپ کے لئے راستے بند نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں دوسرا راستہ کھل جاتا ہے تو یہ لازمی ہے کہ اس ہیونلی میں تو توفیق کا میں نے ترجمہ انگریزی میں کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہیونلی انسپریشن ہے اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انسپریشن ہے ایک وحی ہے ایک قرآن نے کہتا فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا یہ عقیقت میں الہامِ الٰہی ہے اور یہ کانسٹنٹ رہے گا تو انسان کے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ خود یقوی ہوا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ دو بہت پڑی خصوصیات کامیابی کے لئے جو چاہیئے بلکہ میں کہوں گا کہ بنیادی خصوصیات کے جو ابتدائی ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آپ نے فرمائی اب آگے چلتے ہیں اور مزید یہ فرصت سے فائدہ اٹھانا یعنی کبھی میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں لیجر ٹائم ہونا نہیں چاہیے ہمارے پاس ٹائم ہی ہی نہیں اس لئے کہ قرآن جو قسم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر یہ ٹائم کی قسم کیوں اس لئے کہ ٹائم ہی وہ چیز ہے جو پھر نہیں آتا ایک مرتبہ چلا گیا تو چلا گیا مولا نے فرمایا ہے علیہ السلام نے جب سورج نکلتا ہے تو آواز آتی ہے انا یوم جدید میں ایک نیا دین ہوں پھر میں آنے والا نہیں ہوں میں شاہد ہی میں تمہارے پورے حرکتوں کا میں گوابی ہوں یعنی یہ میں کیامرا وہ کیامرا ہوں جو روز قیامت جو تمہارے سامنے آ جائے گا میں بتا دوں گا کہ تم نے کیا کیا تو اس فرصے سے تم فائدہ اٹھاؤں ہر دن پہلا انسان کا جو گزر رہا ہے اسی لئے قرآن اگدہ وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ پوری یونیورس موب ہو رہی ہے کس کی طرف آج کل سائنس کہتے ہیں کہ وہ بلیک ہول ہے ویڈونٹ نو ویر ایٹ اس مہیں کان جا رہی ہے ہمیں پتہ نہیں لیکن یہ مومنٹ مومنٹ کے معنی ہجرت کر رہی ہے مومنٹ کے معنی ہر لمحہ آگے بڑھ رہی ہے ہر لمحہ آگے بڑھ رہی ہے کس کے معنی کے وقت جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہی ہی نہیں وہ جیسے ہی پیدا ہوئے جیسے ہی نطفہ ہوا پھر مزغہ علقہ قصون العظام پھر بچپنہ لڑکپن جوانی اس کے بعد ضعیفی اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس فرصت سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ کامیاب رہے گا کون فرصت سے فائدہ اٹھائے گا جو ٹائم کو ٹائم سمجھے جو ہمارا نہ سمجھے اسی لئے سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُدِّيَتِ الصَّلَاةُ فَنْتَشْرُ فِلْآرْتَ جیسے سیٹرڈے سنڈے ہالیڈیز فرائیڈے مسلمانوں کے لئے ہالیڈیز اسلام میں کوئی ہالیڈیز نہیں سرکار رساللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہیں بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد منتشر ہو جاؤ جو پھر ابتغا کرو رزقی تلاش کرو جمعین ہالیڈے کے دن بھی سیرت جی ہے سیرت نبوی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں ایک سائنس ڈیولپ ہوئی سرکار کی زندگی سے متعلق اس کا نام ہے سیرت نبی سیرہ نبوی سان بلکل پروفیشنل لوگ ہیں جو انہوں نے لکھا ہے لکھا ہے کہ ہر نماز جمعہ کے بعد سرکار بازار میں آمدن جاتے تھے کوئی نہ کوئی جس خریدتے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں یہ ہالیڈے کے معنی صرف نماز کے لئے رکنا ہے اس کے بعد فوراں تم اپنے کاروبار میں لگ جانا چاہیے مولا عامل ممنین فرماتے ہیں کہ فرصت سے فائدہ اٹھانا ٹائم سے فائدہ اٹھانا نوجانوں کے لئے بہت اہم ہے عمومان ہوتا یہ کہ سٹڈی کر رہے ہیں کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ امتحان کے رات جو ہے صفحے الٹ رہے ہیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں بلکہ سائیکالوجرز اور جو سٹڈی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امتحان کے رات میں کوئی سٹڈی کریے ہی نہیں جب کرنا ہے تو جب جس دن آپ نے لیسن لیا ہے اسی دن ختم کر دینا چاہیے امتحان تک وقت کو لانے نہیں دینا چاہیے مولا فرما رہا ہے کہ فرصت کے لمحات کو تم غنیمت مانو اور کبھی ان فرصتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے اس مرحلے کو وہ دوسرے کے بعد تیسرے مرحلے کو بھی اسی لیول پہ جا کر کے سوچ سکتے ہیں انشاءاللہ کل معجل یسعل الاندار یہ قول مولا عمی الممنین کا کہ جو ٹائم گزرنے کے بعد پشتاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹائم سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ برنامہ ریزی ابھی آئندہ ہم بتائیں گے مولا کے اقوال میں سے قول جب ارگنیزیشنل اسکلز کو لازمی ہے کہ ہمارے ٹائم کو ہم لوگ باٹیں برابر مولا عمی الممنین نے دن کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک حصہ earning livelihood کے لیے ایک حصہ راحت و آرام اور حلال لذتوں کے لیے ان تین حصوں کو لیں تو چوبیس گھنٹوں کو اگر آٹھ سے تقسیم کریں تو تین سے تقسیم کریں گے تو آٹھ آٹھ گھنٹے ہوں گے تو گویا جاب کی جو آئی ٹاورز کی جو چیز ہے یہ مولا کی عطا کیوی چیز ہے چودہ سو سال پہلے مولا نے تقسیم کیا ان دنوں کو اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ تقسیم بندی عبادت کو صرف نماز روزے میں نہ سمجھئے عبادت ایک وسیع مفہوم ہے حدود شریعت میں اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے حتی انسان جو جاب کو جا رہا ہے محنت کیلئے جا رہا ہے القادل عیالی کل مجاہد فی سبیل اللہ اولاد کی پرورش کے لیے نکلنے والا مجاہد جو میدان جنگ میں جا رہا ہے عبادتیں انسان پوری انسان کی زندگی عبادت میں گزار سکتی اس میں مولا ہم نے تقسیم کیا ہے چوبیس گھنٹوں کو تین حصوں میں اس میں ایک حصہ مولا نے سٹرگل سٹرائیونگ ہارڈ کو بتایا ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے مختصہ بہت شکر گزار ہوں جنبی مولانا سید ذکی باکری صاحب آپ کا کہ آپ یوں کہیے کہ مولا مولا کائنات کے فرامین کی روشنی میں آپ کامیابی کے راز بتا رہے ہیں گویا پرسنل سکلز اور ارگنائزیشنل سکلز کی بات کر رہے ہیں اگلے پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اس پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ناظرین ایک مرتبہ پھر مولا کائنات امیر المومنین کی ولادت باس عادت تمام مسلمین کو تمام انسانوں کو بلکہ پوری کائنات کو اور پھر امام زمانہ علیہ السلام کو صاحب کے ساتھ کریں گے اور اس میں مزید باتیں ہوں گی کامیابی کے حوالے سے مولا کائنات کی فرامین کی روشنی میں عزر علی آفدی اجازت چاہتا ہے فی امان اللہ موسیقا